Hey guys, it's Kritslein. Welcome back to Siddhu Vlogs. So guys, I'm going to be talking about you Top 10 Scientific Miracles of Quran which we recently have proved So this is the video by AR Knowledge. Do check out the original link and the channel. You can check out the original link and the channel. You can check out the original link and the channel. You can check out the original link and do follow us. Let's go guys. Assalamualaikum دوستو میں ہوں Ali Raza اور آپ دیکھ رہے ہیں AR Knowledge دوستو انسان قرآن زمین پر قدم رکھتے ہی فطرت کو سمجھنے اس کی بناوٹ اور آزوں کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا اور اس نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھیں جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس دنیا پر انسان کی شروعات کیسے ہوئی. آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کے دس ایسے موجزات کا ذکر کریں گے جسے سائنس نے خود ثابت کیا ہے. نمبر ایک Origin of Life زندگی کی شروعات ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اسی موضوع پر قرآن کی سورے انبیاء میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ زمین پر رہنے والی مخلوقات کے سیلز پانی سے بنے ہوئے ہیں. مثلا کسی بھی انسان کے سیلز کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو وہ ستر فیصد پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کی تصدیق مایکروسکوپ کے آبشکار کے بعد ہی ہو پائی ہے جس کا آبشکار بارمی صدی میں ہوا لیکن قرآن نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا کہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی. نمبر تو لوہا جو کہ زمین پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے مگر یہ زمین کی دھاتو نہیں ہے بلکہ یہ آسمان سے یہاں آیا ہے. یہ اپنے آپ میں چوکا جنے والی بات ہے مگر یہ حقیقت ہے. سائنس نے ایک خوج نکالا ہے کہ عربوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے اور یہ میٹرویڈز یعنی بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے یہ لوہا ہماری زمین پر آیا جس کا ذکر ہمیں چودہ سو سال پہلے قرآن کی سور حدید میں یوں ملتا ہے اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکیں. نمبر تین آسمان ہماری حفاظت کرتا ہے زمین کو سورج کی الڈرہ والی شواؤں سے بچانے کے لیے آسمان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر آسمان نہیں ہوتا تو سورج کی ریڈیشن زمین پر زندگی کو جلا کر ختم کر چکی ہوتی ہیں. آسمان زمین کے چار اور لپٹے ہوئے کمبل کی طرح ہے جو زمین کو جمع دینے والی تھنڈ سے بچائے رکھتا ہے آسمان کے اوپر کا ٹمپریچر مائنس دو سو ستر سینٹی گریٹ ہوتا ہے. یعنی یہ تھنڈ زمین پر زندگی کو جمع کر ختم کر سکتی ہے. مگر آسمان ہمیں سورج کی الٹرا والی شوائیں اور شدید جمع دینے والی تھنڈ دونوں سے ہی محفوظ رکھتا ہے قرآن میں اللہ آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے مو فیر لیتے ہیں. نمبر چار پہاڑ. قرآن ہمارا دھیان پہاڑوں کی طرف ایک بہتی خاص پہلو کے طرف کھینستا ہے. قرآن کی سور نبا میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے زمین کو آرام کرنے والی جگہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میکھے. قرآن کا مفہوم ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے بہت اندر تک دبی ہوئی ہیں اور اس کی تصدیق جیو فیزکس فرینک پرنس کی لکھی ہوئی کتاب دی ارث میں ملتی ہے کہ پہاڑ اصل میں ایک کھوٹے کی طرح ہوتے ہیں. وہ جتنا زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں. جس کی ایک مثال ماؤنٹ ایبرج جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے جس کے زمین کے اوپر کی اونچائی نو کلومیٹر ہے جبکہ اس کے زمین کے اندر کی گہرائی ایک سو پچیس کلومیٹر کے قریب ہے. اور اس کا پتہ بیس میں صدیقی شروعات میں پلیک ٹیکٹرنی کی تقنیق کے بعد ہی ممکن ہو پایا ہے نمبر پانچ کائنات کا فیلنا. آسے چودہ سو سال پہلے جب فلکیات کا علم موجود نہیں تھا جب ٹیلی اسکوپ کا آبشکار نہیں ہوا تھا. اس وقت قرآن اس کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے فیلاتے جا رہے ہیں. اور اس کی تصدیق بیسمی صدی کے ایک عظیم سائنس دان اسٹیپنگ ہاکنگ اپنی کتاب ای بریف آف دا ٹائم میں لکھتے ہیں کہ یہ بیسمی صدی کی سب سے بڑی خوج ہے کہ کائنات وقت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے نمبر چھے سورج کا گھومنا دوستو سائنس دان پہلے یہ سمجھتے تھے کہ سورج ایک جگہ پر ٹھیرا ہوا ہے اور یہ کوئی گردش نہیں کرتا پندرہ سو بارہ میں ایک سائنس دان نکولس کوپر نکس نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے چکر نہیں لگا رہے بلکہ سورج کے گول چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں اور سورج اپنی جگہ پر ہی ٹھیرا ہوا ہے ایک زمانے تک سائنس دانوں کا یہ عقیدہ رہا فرسن سولہ سو نو میں ایک جرمن سائنس دان جوہنس کیپلر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صرف سیارے سورج کے گول گھوم نہیں رہے بلکہ زمین چاند اور سیارے سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہبر پر گردش کر رہے ہیں اور باقی سیاروں کے طرح سورج کو اپنے اکس پر ایک چکر لگانے میں پچیس دن لگ جاتے ہیں قرآن میں اس بات کا ذکر کچھ ہیوں ملتا ہے اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا اور سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں ایک زمانے تک دوستو فلقیاتی سائنس دانوں کے مطابق قرآن کے اس دعبے کو غلط سمجھا جا رہا ہوتا لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا سورج کی گردش کے مطابق یہ دعبہ آج کی سائنس بلکل سچ ثابت کرتی ہے نمبر سات سمندر قرآن کی سور نور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس کو اوپر سے ایک لہر نے ڈھاپ لیا ہو اس لہر پر ایک اور لہر ہو پھر اس دوسری لہر پر بادل ہوں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک کی اوپر دوسرا اندھیرہ ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو اور جس کے لئے اللہ نور نہ بنائے اس کے لئے کوئی نور نہیں عام طور پر دوستو یہ سمجھ جاتا ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر چلتی ہیں جبکہ سائنس یہ تصدیق کر چکی ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر ہی نہیں بلکہ نیچے بھی ہوتی ہیں یہ لہریں انسان کو عام آگ سے دکھائی نہیں دے سکتی بلکہ ان کو صرف خاص ٹیکنولوجی کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے قرآن میں سمندر کے اوپر چلنے والی لہریں اور اس کے اوپر بادلوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے قرآن کی یہ بات صرف اسی لئے قابل تعریف نہیں ہے کہ وہ سمندر کے اندرونی لہروں کے بارے میں ذکر کرتا ہے بلکہ اس لئے بھی ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی کے اندھیرے کو بھی ذکر کرتا ہے آج کے دور میں انسان زیادہ سے زیادہ بنا کوئی اوکسیزن ہیوز کیے ستر میٹر کی گہرائی تک ہی جا سکتا ہے وہاں پر کچھ روشنی ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ہم بات کرتے ہیں ہزار میٹر گہرائی کی تو وہاں بالکل اندھیرہ ہے اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جس کا سائنس کو پتہ آج چلا ہے مگر قرآن میں سمندر کے اندر لہریں اور اس کے نیچے اندھیرے کی بات چودہ سو سال پہلے ہی موجود ہے نمبر آٹھ جھوٹ بولنا اور ہماری دماغ کی حرکت دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت کو ابو جہل کے اوپر اتارا گیا کیونکہ ابو جہل بار بار جھونٹ بولا کرتا تھا اس کے بارے میں اللہ سورہ العلق میں یوں ارشاد فرماتا ہے اگر ابو باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھیچیں گے وہ پیشانی جو جھونٹی خطاکار ہے اس آیت میں دوستو دماغ کے سامنے بالے حصے کو جھونٹا اور خطاکار قرار دیا ہے یہ آیت دو بجا سے بڑی خاص ہے پہلی یہ کہ ہمارے دماغ کے سامنے بالا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے جسے فرنٹل لوگ کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرا یہ کہ فرنٹل لوگ بھی دماغ کے جھونٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے آج کے دور میں کی گئی کئی ریسرچوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دماغ کے آگے والا حصہ ہی ہماری حرکتوں اور جھونٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور انسانی دماغ کا یہ فرمشن بیس میں صدی میں سائنس کے ایڈوانس ہونے پر ہی ہمیں معلوم ہوئے ہیں جبکہ قرآن اس طرح بشارے کب کا کر چکا ہے نمبر نو انسان کو درد کا محسوس ہونا دوستو کافی لمبے عرصے تک لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں حالانکہ بعد میں یہ تحقیق سے پتا چلا کہ درد کو محسوس کرنے والے پن ریسپٹر سیلز ہماری خال میں ہی ہوتے ہیں اور ان کے بنا ہم درد کو محسوس نہیں کر سکتے اس کا ذکر قرآن کی سور نسا میں کچھ یوں ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھلسائیں گے اور جب ان کی خال جل جائے گی تو ہم انہیں اس کے بدلے دوسری خال دیں گے تاکہ وہ درد کو لگتار محسوس کر سکیں بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے دوستو قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ملتا ہے کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہماری خال میں ہی ہوتے ہیں نہ کہ دماغ میں اس کی خوج اب آ کر بیس میں صدی میں ہوئی ہے نمبر دس دا بگ بینگ ہماری دنیا کیسے وجود میں آئی دوستو اسی سے نبی سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا اور اہم سوال یہ تھا کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی پھر اچانک انیس سو اکتیس میں ایک سائنس دان جوچ لی میٹر نے کہا کہ یہ یونیورس پہلے ایک سنگل پوائنٹ یعنی ابتدائی گولہ تھا پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے وجہ سے یہ چاند سورج ستارے اور ہماری یہ دنیا اور ساری کئے کشائیں وجود میں آئی جسے سائنس کی زبان میں کہا گیا دا بگ بینگ یعنی بڑا دھماکہ سائنس نے یہ تحقیق تقریبا پچاس سال پہلے کی کہ کس طرح یہ کائنات وجود میں آئی مگر قرآن میں اس کا ذکر ہمیں چودہ سو سال پہلے ملتا ہے کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا اور اس تحقیق کو سائنس کی ایک بڑی کھوج مانا جاتا ہے یاد رہے دوستو قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاوگے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوتا ہے تو اسے لائک ہوتا ہے بہت اچھا لگا یہ جان کے that قرآن شریف is such a modern book and کتنی چیزیں جو it was way ahead of its times 1400 سال پہلے گرون نے یہ چیزیں predict کی تھی and کیسے اب یہ چیزیں دیرے دیرے discover ہوئے ہیں in the 20th century تو بہت اچھی ویڈیو تھی ان کافی well researched ویڈیو تھی بہت مزا ہے یہ facts پہنے میں and سنے میں جو بیعت کرتے ہیں قرآن شریف کی بات ہو so guys this was my reaction i really hope that you liked it and if you did this video کو like leave down your lovely comments and don't forget to subscribe guys so guys this is Sidhu Vlog signing off i love you guys